بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے سٹوڈنٹ کو اسائیمنٹ ان فارم آف پی ڈی ایف بھیجنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اٹلیس دوہزار تیرہ یا اس سے اوپر کا مایکروسافٹ آفیس انسٹال ہونا چاہیے جب آپ نے دوہزار تیرہ یا اس سے اپگریڈڈ مایکروسافٹ آفیس ورزین انسٹال کیا ہوگا تو جسٹ آپ اس کے اندر اپنا کوئی بھی ٹیسٹ وغیرہ ٹائپ کر لیں لائک ڈیس ون آپ سپوز کر لیں کہ یہ ایک ٹیسٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے فائل میں آکے اس کو سیف کر لینا ہے یہاں سے آپ سیف ایس کریں گے براؤز کریں گے آپ کی ڈیسٹینیشن سیلیکٹ کریں جہاں پر بھی آپ نے اس کو سیف کرنا ہے اور یہاں پر اس کا نام سیم رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں ورنہ ادھر آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں ٹیسٹ ون اکاؤنٹنگ سپوز کریں یہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا اب یہاں سے آپ نے اس کا ورزین چینج کرنا ہے یعنی اس کو پی ڈی ایف پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کو پی ڈی ایف پہ رکھیں گے یہاں سے آپ اس کو سیف کر لیں گے ٹھیک ہے اور اوکے اور اپنا آفس کلوز کر دیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے ڈیکسٹوپ پر یہ اس طرح پی ڈی ایف فارم میں سیو ہو گیا تو یہ سب سے تو پہلے آپ نے ورڈ کی پی ڈی ایف بنانا سیکھ لینی ہے یہ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ نے جس اس کے بعد اپنے مائیکلس آفٹ ٹیم اوپن کرنی ہے اور اب جو بھی آپ کی کلاس ہے اس کلاس کو سیلیکٹ کریں اور اس کے اندر یہ اسائیمنٹ والی اوپشن موجود ہے اچھے جیسے آپ اسائیمنٹ کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پرس ٹائم میں اسائیمنٹ کو اوپن کر رہے ہیں تو یہ گیٹ سٹارٹڈ کی اوپشن آ جائے گی اور اگر آپ پہلے بھی اسائیمنٹ دے چکے ہیں تو یہ اوپشن نہیں آ رہی ہوگی ڈیریکٹ آپ کے پاس کریئیٹ کی اوپشن آئے گی یہاں سے آپ نے کریئیٹ کا بٹن دبانا ہے اور یہاں سے قویز آپ تب سیلیکٹ کرتے ہیں جب آپ نے کوئی فارم وغیرہ بھیجنا ہے اس وقت ہم نے اسائیمنٹ بھیجنی ہے فارم آف پی ڈی ایف تو یہاں سے آپ اسائیمنٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ اس کا ٹائٹل سیلیکٹ کر لیں فور اگزمپل ٹیسٹ نمبر ون اکاؤنٹنگ جو بھی آپ جتنی بھی آپ ڈیٹیل اس کی دے سکتے ہیں وہ دے لیں اور یہاں پر ایڈ ریسورس پر یہاں پر آپ نے اپنی فائل اٹیچ کرنی ہے فائل کہاں سے اٹیچ کریں گے یہاں سے آپ جسٹ اپلوڈ کریں گے اپنی فائل ٹھیک ہے جہاں پر آپ کی فائل موجود ہے وہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہ فائل آپ نے سیلیکٹ کر لیں اچھا اب یہ فائل اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو ڈن کر دیں آپ ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ نے اس کے بتانا ہے سٹوڈنٹس کو کتنے پوائنٹس ہے تو آپ ضرور بتائیں ٹھیک ہے سپوس کریں آپ نے اس کے ٹونٹی مارکس رکھے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر ٹونٹی مارکس دے دیں تمام سٹوڈنٹس کو بھیجنی ہے یہ امپورٹنٹ آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے بچوں کو اگر ٹائم دینا ہے تو وہ ٹائم یہاں پر منشن کر دیں ہمارا ٹاسک یہ ہوگا کہ ہم نے چونکہ ٹیسٹ دینا ہے اس آسائیمنٹ تو اس لیے آپ نے سیم ڈے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم پیرڈ یہاں سے آپ نے اس کا ٹائم پیرڈ سیلیکٹ کر لینا ہے کہ ڈیو ٹائم کب ہے کیا ہے اس کا ڈیو ٹائم تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ رہی ہوتی ہیں ورنہ آپ یہاں پر اس کو ایڈٹ بھی کر کے لکھ سکتے ہیں جیسی آپ ٹائم سیلیکٹ کر لیں گے سپوز کریں اس وقت میرے پاس ٹین تھرٹی ٹو ہو رہے ہیں اس وقت تو رات کے دس بتیس ہو رہے ہیں لیکن سپوز کریں کہ اس وقت دن کے دس بتیس ہو رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بچے اس اس آسائیمنٹ کو سپوز کرتے ہیں ایلیون اپ کلاک تک ختم کر دیں تو یہاں سے آپ اس کو الیون پی ایم سیلیکٹ کر لیں یا آپ اپنے ہاتھ سے ادھر یوں لکھ دیں اس کے کلوز ڈیٹ آن کرنے سے یہ ہوگا کہ بچے اس کے بعد لیٹ اسائیمنٹ جمع ہی نہیں کروا سکتا اگر یہ کلوز ڈیٹ آب آن نہیں ہوگی توYeah اس کا مطلب یہ ہوگا بچہ اسائیمنٹ لیٹ بھی سمیٹ کروا سکتا ہے ہاں آپ کے پاس بچے ہوجائے گا کہ بچے نے لیٹ ٹیسٹ سمیٹ کروایا گیا glit assignment submit کروای ہے بارہل اگر آپ کلوز کر دیں گے تو بچے کے پاس پھر بچے بچے لیٹ اسائیمنٹ جمع ہی نہیں کروا سکے گا اور یہاں سے اس کو آپ done کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں سے جسٹ آپ کا جو task ہے آپ نے یہ test assign کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ test assign کریں گے تو یہ test student کے پاس چلا جائے گا اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گیا ہے یہ نہیں گیا تو آپ جسٹ اپنی post پر آئیں اور post پر یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے post select کی اور ویسے بھی یہ side پر notification آگیا کہ assignment mention in triple ہے یہ جو بھی ہم نے class بنائی ہوئی تھی اس کے اندر یہ assignment چلی گئی ہے تو یہاں سے آپ view assignment کر سکتے ہیں تو یہ assignment بچوں کے پاس چلی کہ یہ جیسے آپ بچے اس کو جمع کراتے جائیں گے اسی طریقے سے آپ کو notifications آتے جائیں گے آپ دوبارہ assignment پر click کر سکتے ہیں اس کو select کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایک ہی میں نے student add کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس student نے ابھی تک assignment view بھی نہیں کی اور جمع بھی نہیں کرائی تو اس لیے یہ میرے پاس اس طرح show ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دوبارہ assignment open کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت status change ہو کے نا view آ چکا ہے مہینج کے اس student نے assignment دیکھ لی ہے ہاں submit نہیں کروائی ابھی تک submit نہیں کروائی کوئی دیر بعد جب دوبارہ میں نے group open کیا اور assignments کھول کے دیکھیں اور assignment کو select کیا تو یہاں پر اب turned in لکھا ہوا آگے اس کا مطلب ہے اس student میں assignment جمع کرا دیئی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے اس کو یوں select کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ اس student نے اپنی assignment پی ڈی اف فارم میں ہمیں جمع کرا دی ہے یعنی شورلی اس بچے نے لکھا ہوگا اور اس کی تصویر کھینچ کے اس کی پی ڈی اف بنا دی ہوگی اور ہمیں send کر دی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو اس پی ڈی اف کو کرنا ہے کہ files کو download کرنا ہے جو students نے آپ کو بھیجی ہیں دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی بات possible ہے کہ ایک student نے دو فائل آپ کو بھیجنی ہوں جیسے ایک اس نے مجھے پی ڈی اف بھیج دی ہے ایک اس نے مجھے ورڈ کی فائل ریٹرن کر دیا تو آپ نے اس کو یہ بات بولنی ہے کہ بٹا ایسے نہیں کرنا آپ نے مجھے ایک ہی فائل بھیجنی ہے اور try کریں کہ پی ڈی اف فارم میں بھیجیں try کریں کے پی ڈی اف فارم میں بھیجیں اچھا next جو آپ کے باس task ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اس بات پر زور دینا ہے کہ وہ مجھے file کا یہ نام نہ بھیجے کیونکہ اگر file کا یہ والا نام آپ کو بھیجے گا پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ یہ کس بچے کی assignment ہے کیونکہ آپ نے تو اس کو download کر کے check کرنا ہے پھر آپ کے لیے ایک tough task ہوگا uh sort out کرنا کہ کس بچے کی assignment ہے what you have to do آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے just اس کو یہاں سے download کر لینا ہے جب آپ اس کو download کر لیں گے تو یہ بس downloads folder میں چلا جائے گا اب چونکہ اس بچے نے یہ mistake کی ہے کہ مجھے answer copy submit کرواتا ہوئے اپنا نام اور roll number either properly mention نہیں کیا یہاں سے میں download کے folder میں جاتا ہوں اور میں یہاں سے just دیکھیں یہ وہ آہ بچے کا جو answer ہے وہ یہ pdf form میں میرے پاس ادھر آ رہا ہے اب what you have to do اگر بچے نے اس پر properly نام نے لکھا تو آپ کے لیے ایک لمر task شروع ہو جائے گا کہ آپ کو بچے کیا arrange کرنا پڑے گا so بچے کو آپ پہلے سے ہی بولیں کہ properly اس کا roll number whatever the roll number is b7 001 suppose کہ یہ roll number ہے اور نام اس کا احمد ہے تو just اس کو یوں آپ save کر لیں ٹھیک ہے section mention کرنے کے اور اچھا ہو جائے گا for example سرسیدین سیکشن ہے کائیدین سیکشن ہے pink سیکشن ہے گرین سیکشن ہے تو آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی لیکن ویسے اگر آپ کو roll number کا اندازہ ہے تو roll number خود ہی بتا جیتا ہے کہ کس section کا بچہ ہے اچھا اس assignment کو چیک کرنے کے different طریقے ہیں لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اپنے wps software download کرنا ہے recommend کر رہا ہوں wps software download کرنا ہے wps software آپ کا mobile میں بھی install ہونا چاہیے وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے لیکن آپ کے computer میں بھی install ہونا چاہیے فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں generally آپ جو pdf کو normal normally open کرتے ہیں لائک کہ میں اس کو pdf ریڈر جسے آپ ایکروبیٹ ریڈر کہتے ہیں یا adopt ریڈر کہتے ہیں تو یہاں سے suppose کر رہے ہیں بچے نے مجھے کوئی assignment submit کر رہی ہے یہ test submit کر رہا ہے تو یہاں پر مجھے اس کے ساتھ ٹک مارک لگانا تھوڑا سا tough task ہوگا لائک میں یہاں سے pen select کرتا ہوں تو میں اس طریقے سے ٹک تو لگا سکتا ہوں لیکن یہ کافی میرے لیے tough ہوگا رہا بینڈ ڈوئنگ کے آپ اس کو adopt reader پر open کریں آپ اس کو WPS پر open کریں WPS office پر open کر لیں جیسے میں اس کو WPS open کروں گا تو یہ میرے لیے کافی چیزیں اس میں آسان ہو جائیں گی آسان ہی کے آئے گی اگر آپ یہاں سے insert کے button پر جائیں گے اور یہ pen select کریں گے whatever the name is آپ اس کو select کریں گے pen کو تو یہ دیکھیں گے میرے پاس اس طرح tick لگانے کی option آتی جس طرح کوئی بندہ جتے کرتا ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے دیکھیں سب اس کے لئے یہاں پر بچے نے کوئی غلطی کی آپ اس کو یوں کر لیں آپ اس کو یوں یہاں سے صحیح بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی underline کر سکتا ہے for example یہ باقی ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ایک نمبر بنتا ہے تو اس کو ایک نمبر دے دیں یہاں پر اس کا تین نمبر بنتا ہے تین نمبر دے دیں اور میں اس کو یہاں سے بند کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ سیف کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو سیف کر لیتا ہاں تو دیکھیں یہ اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہاں سے کہ بچے جب اس کو دوبارہ open کرے گا اس کے پاس تو normally adopt reader ہوتا ہے تو جیسی وہ adopt reader کو open کرے گا adopt reader میں اس کو open کرے گا تو اس کے پاس یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا دیکھیں جو میں نے لکھا what is this وہ بھی آ گیا اور اس کے علاوہ جو میں نے tick وغیرہ اس کے لگائے ہوئے تھے وہ بھی سارے آ رہے ہیں بچے کو شو ہو رہے ہیں یعنی بچہ easily ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کہا پر mistakes کی نہیں اور کیا اس کے پاس problems چھیں so what do you have to do now just close it سبس کریں میرے پاس یہ تین students ہیں اب یہ تینوں students کو return کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک big task ہوگا کہ return کیسے کرنا ہے اب return کرنے کے لیے میرے پاس میری مجبوری ہے اور Microsoft Teams نے کوئی اور حل بھی نہیں دیا اچھا آپ یہاں سے بھی اس کو check کر سکتے ہیں لیکن میں کبھی بھی recommend نہیں کروں گا یہاں سے کیونکہ یہاں پر check کرنے سے آپ کو کافی زیادہ نقصان ہوگا نقصان کیا ہوگا کہ بچے کو proper assessment نہیں جائے گی بچے کو یہی نہیں بتایا کہ یہاں سے آپ tick mark نہیں لگا پا رہے ہیں یہاں سے آپ tick mark نہیں لگا پا رہے ہیں یہاں سے return کی option ضرور موجود ہے لیکن یہاں پر آپ کوئی چیز check نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ نے kindly return نہیں کرنا یہاں پر سے آپ نے fill all return نہیں کرنا دیکھیں آپ نے test check کر لی ہے اور اس کے بعد آپ نے students کو office بھیجنی ہے یہ کام آپ نے ویسے پہلے ہی کر لینا ہے کیا کام کرنا ہے آپ نے اپنی class open کرنی ہے یہاں پر یہ جو add tab ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اچھے یہ میں files ادھر بھی upload کر سکتا ہوں لیکن میں ادھر upload نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ آپ نے students کو کیا بات بتا نہیں ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے ادھر files نہیں upload کرنی آپ ایک نئی tab بنا لے documents library کو open کریں یہاں سے آپ اپنی class select کریں ٹھیک ہے آپ کی کونسی class ہے یہ میری class ہے اور میں نے اس کو next کیا میں یہاں سے student work select کر دیتا ہوں آپ بھی student work select کر لیں اور اس کا نام رکھ لیں کیا چیز بھئی یہاں پر test records ہے اور اس کو یہاں سے save کر لیں ٹھیک ہے جیسی آپ اس کو save کریں گے آپ دیکھیں آپ کو پاس ایک نیا tab بن گیا اچھے صرف آپ کے پاس نہیں بنا اگر آپ گور کریں گے تو student کے پاس بھی یہ test record بن چکا ہے ایک نیا tab بن چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے just یہاں پر وہ test upload کر دینا ہے جو آپ نے check کیے ہیں آپ یہاں سے اس کو select کر لیں تمام test کو اور ادھر open کر دیں تینوں file یہاں پر کیا ہو جائیں گی وہ upload ہو جائیں گی جیسے یہ upload ہو جائیں گی یہی file students کو بھی show ہوں گی تمام student کو show ہوں گی ہر student اپنی relevant file download کر لے گا تو this is the easy way کہ آپ student کو test individually واپس کرنے کی بجائے one go میں ہی ساراں کو واپس کر دیں ٹھیک ہے student یہاں سے اپنا test وغیرہ open کر سکتا ہے اور last میں آپ نے کیا کرنا ہے last میں آپ نے جب سارے اپنے پاس files میں number پر note کر لی ہوں گے تو آپ نے یہاں سے اپنے assignments کو واپس select کرنا ہے جو آپ نے assignment دی ہوئی ہے بچوں کو اور جو آپ کا test تھا اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس بچے کے marks ادھر enter کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ یوں select کر کے بھی آپ enter کر سکنا ہے feedback وغیرہ دے کر یہاں سے آپ نے اس کو اس کے supposed 20 marks ہیں اور یہاں سے اس کو 20 دے کر ریٹرن کریں تو جیسی آپ ریٹرن کریں گے بچے کے پاس بھی اس کا number چلے جائیں گے اور اس طرح سے آپ کا record جہاں پر آپ کے پاس file maintain ہوگی تو digital record بھی maintain ہو جائے گا اور بار بار شاید آپ کو آپ کی files بھی نہ مقبال پڑے admin والے directly آپ کا test record دیکھ سکیں گے تو یہ ایک easy way تھا جس طریقے سے آپ test کو check بھی کر سکتے ہیں اور test کو بچے کو return بھی کر سکتے ہیں